نمازکار میں راجش گوتم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے سری جگبانی ٹی بی لودیانہ سہر میں ڈیلی بائی ڈیلی ڈینگو کے مریضوں کی جو تعدادہ تھا وہ بڑھتی جا رہی ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ لودیانہ کے سیمو صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر کتنے اب تک پیسنٹ آ چکے ہیں اور اربن اور رورل ایریا میں کتنے پیسنٹ ابھی تک ہیں ابھی تک ہمارے پیسنٹ آئے ہیں جن میں سے 33 اربن ایریا میں 31 آئے ہیں کچھ میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب پیسنٹ enjoying نگو گیا چکے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے جو فگر بتایا اتنے ہی ہے توٹل اتنے پیسنٹ ابھی تک آئے ہیں 64 توٹل پیسنٹ há 33 اربن ایریا میں 31 آئا سر یہ جو ڈاٹا بتا رہے ہیں سرکاری ہосپیٹل کے ہیں یا سرکاریہ پرائیویٹ دونوں ہسپٹل کے ملا کر کے ہیں نہیں یہ ٹوٹل ڈیڈا بتا رہا ہوں جو میں سرکاریو پرائیویٹ دونوں کا بتا رہا ہوں اس ڈنگو سے کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے سر دیکھو ایک محلہ کی ایک نیوز میں چھپا تھا کہ اس کی ڈیتھ ڈنگو سے ہوئی ہے لیکن جو ابھی اس کی انویسٹیکیشن جل رہی ہے کیونکہ یہ جو کبھی بھی جو سسپیکٹڈ ڈنگو ڈیتھ ہوتی ہے اس کی دو کمیٹیاں ریویو کرتی ہیں ایک تو ڈسٹرک لیول پہ ایک سٹیٹ لیول پہ ان کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہم پکے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیتھ ڈنگو سے ہوئی ہے ابھی ریپورٹ آئی نہیں سر نہیں ابھی انویسٹیکیشن چل رہی ہے ڈنگو فیلنے کا قارن کیا ہوتا مین جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہی ڈنگو کے پیسنٹ اتنے آ رہے ہیں ڈنگو کا مین قارن ہے جیسے کوئی بھی فلار پورٹ ہے کوئی وارٹر کولر ہے کوئی بھی اور کنٹینر ہے اس میں پانی نہ اکٹھا ہونے تھے جیسے ٹائر مارکیٹ ہے پیچھے کچھ وہاں پہ لار رہ ملے تھے تو ایسا اگر ہوتا ہے تو وہاں سے ڈنگو فیلنے کا خطرہ ہوتا ہے ملنپلی کوئی ایسے لدیانا بھی ایریا ہے جہاں پہ چانسز ہیں کہ یہاں پہ ڈنگو کی تعداد بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے تو وہاں پہ زیادہ بہستائیں کی جائے تاکہ پیچھے کم رہیں اور ڈنگو نہ پھیلیں ایسا کچھ نہیں ہے جس ایریا میں بھی اس کے ڈنگو کے لاروہ ملتے ہیں وہاں پہ ہماری ٹیمیں پھر ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کرتی ہیں پھر نگر کونسل جیسے پیریفری میں نگر کونسل ہے چگران خنہ اور سمرالہ رائی کوٹ لیکن لدھیانہ میں نگر نگم کے جو آفیسرز ہیں جو ان کے آفشلز ان کے ساتھ مل کے سروے کیا جاتا ہے پھر سپریے بھی ہوتا ہے سپریے سے کیا ہوتا ہے کہ جو موسکیٹو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے موسکیٹو کو کیا کار پوزیشن اینڈ ہیلتھ ڈبارٹ مل کر کے کچھ کر رہا ہے ایسا جس سے بچا ہو سکے ابھی تک اس سال ٹوٹل بارہ سو ہم نے کیسز ان کے نوٹیس میں لائے تھے نگر نگم کی جس میں سے انہوں نے چھ سو اکتر چلان کٹے ہیں جو وائیلیشن کے ہیں جہاں پہ بھی ڈنگو کا لاروہ ملا ہے تو انہوں نے سکس سیمٹی ون چلانس کٹے ہیں اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کے سپریے بغیرہ اور لوگوں کو اویرنیس آئی ای سی ایکٹیویٹی جس کو بولتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ اویر بھی ہوں ایڈیوکیٹ ہوں اور ڈنگو سے بچا جا سکے کئی نہ کئی کہنے کا آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی کوئی سٹی میں یا رورل ایریا میں کوئی ایسی چیزیں کرتا جس سے ڈنگو پیدا ہو سکتا تو اس کے اوپر چلان بھی کٹنا شروع کر دیا آپ سرکار بلکل سرکار نے سکت قرم اٹھائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اویر بھی کیا ہے ایڈیوکیٹ بھی کیا ہے تاکہ ڈنگو سے بچا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ گندگی پھیلائیں گے اور گندگی سے جو ڈنگو پیدا ہوگا مچھر پیدا ہوگا اس سے لوگوں کو ڈنگو ہوگا تو اس کے اوپر ایکشن بھی لینا سروع کر دیا ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جاگروک بھی کیا جا رہا ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور کار پوزیشن کے ثورت تاکہ ڈنگو پر روک تھام لگائے جائے راجز گوتم جگوانی ٹی بھی لگ دیانا